ریاست نیو یورک کے شہر ووٹر ٹاؤن کے امریکن لیجن ہال کی دیباریں اس شہر کے ان مرد و خواتین کی تصویروں سے بھری ہوئی ہیں جو جنگوں میں شریک رہے ہیں اور بہت سو نے اپنی جان دی فلگیری ویتنام جنگ کے دوران نیوی میں تھے انہوں نے کہا کہ وہ اس سال کے آخر تک افغانستان سے فوج کا انخلاص شروع کرنے کے صدر اوباما کے فیصلے کے حق میں ہیں ان فوجیوں میں بہت سو کا تعلق آرمی کی دسویں ماؤنٹین ڈیویجن سے ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ سال کا کون سا وقت یا دنیا کا کون سا حصہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی تنازہ ضرور پیدا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اقرام متحدہ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہماری مدد بھی مانگیں گے اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں تو بلکل کیونکہ مجھے اپنے صدر پر اعتبار ہے ووٹر ٹاؤن بلک ریور کے قریب ایک چھوٹا سا سنتی شہر ہے جہاں کی اکثریت روایتی سوچ کی حامل ہے اور یہاں کے لوگ تاریخی طور پر فوج میں شامل ہوتے رہے ہیں امریکی فوج کی دسویں ماؤنٹین ڈیویجن میں شامل رہنے والے بہت سے فوجی ووٹر ٹاؤن میں رہتے ہیں یہ ان یونٹس میں سے ہیں جو سب سے پہلے افغانستان گئے کچھ فوجی گزشتہ دہائی میں تین مرتبہ میدان جنگ میں تائینات ہوئے ووٹر ٹاؤن کے میر جیفری گراہم کہتے ہیں کہ افغانستان اور عراق کی جنگیں اس کمیونٹی کے لیے کافی سخت ثابت ہوئیں میرا خیال ہے کہ نہ صرف ووٹر ٹاؤن میں کیونکہ یہاں کی اکثریت فوج میں ہے بلکہ پورے ملک میں لوگ ان لگاتا جنگوں سے اکتا چکے ہیں یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے اور پھر ہلاکتیں، اخراجات اور تیناتیاں میرا خیال ہے کہ لوگ اسے ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں مائیکل اوکو وینڈو، ایڈونس فریس اور لویس پاولینو حاضر سروس فوجی ہیں جو ملٹری بیس سے کچھ ہی فاصلے پر رہتے ہیں یہ تینوں ایک سال افغانستان میں تائینات رہنے کے بعد دو مہینے پہلے ہی واپس آئے ہیں فوجیوں کے انخلاب پر ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے یہ کہتے ہیں کہ فوج میں ملی جولی سوچ خلاف معمول نہیں مائیکل او وینڈو کے خیال میں انخلاب ایک غلط آئیڈیا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں وہاں رکنا چاہیے کیونکہ ہم نے وہاں پہ کافی کامیابی یہاں سے کی ہیں اگر ہم اس وقت وہاں سے نکل گئے اور سب کچھ ویسے ہی چھوڑ دیا جیسا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ وہاں دھیاتوں، قبیلوں اور ملک کو اکھٹا کر رہا ہے لویس پاولینو اس سے متفق نہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے ملک کے اندر بہت سے مسائل ہیں ہمارے ملک میں بہت سے مسائل ہیں میرا خیال ہے یہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ملک کی مشکلات حل کریں ہمیں اپنے ملک میں بہت کچھ کرنا ہے مگر تینوں نوجمان فوجی کہتے ہیں کہ اگر انہیں دوبارہ میدان جنگ میں بھیجا گیا تو وہ ضرور چائیں گے محمد آقف اردو بیوئے